ہیلو ایوریون تو آج ہم بات کریں گے پروفیٹ اینڈ لاؤس پارٹ ٹو پارٹ ٹو ون ضرور کریں اس کے بعد پارٹ ٹو پہیں اور پارٹ ٹو ون کی جو ویڈیو ہے جو لیکچر ہے اسے ضرور دیکھیں اور پی ڈی ایف کے جو کوششنس ہیں ان میں سے ہی ہم نے کچھ اور کوششنس لیے ہیں پارٹ ٹو میں ان کوششنس میں شاید آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ سے پاسنٹیز میں پوچھا ہے کون سا پاسنٹیز سب سے بڑھا ہے تو دیکھیں پہلا جو option ہے وہ آپ کو دے گا 17 upon 36 اور اسے آپ لکھ سکتے ہو 18 upon 36 minus 1 upon 36 کے بعد اس کو سمجھتے ہیں 18 upon 36 کی جو value ہوگی وہ 50% ہوگی اور minus 1 upon 36 اس طرح سے ہم سارے options کو لکھ سکتے ہیں جو دوسرا option ہے اسے کیا لکھ پائیں گے 24 کو آپ لکھ پاؤ گے 25 minus 1 ہے نا مطلب 50% minus 1 upon 50 جو third option ہے اسے آپ لکھ پاؤ گے 20 minus 1 تو 20 جو ہو گیا وہ 40 کا 50% ہے 50% minus 1 upon 40 اور جو fourth option ہے اسے آپ لکھ پاؤ گے 30 minus 1 اب جو 30 ہے وہ تو 50% ہے minus 1 upon 60 اب آپ ایک چیز بتاؤ کی یہ سارے کے سارے جو option ہے 50% سے تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے تو ان سب میں سب سے بڑا جو ہوگا وہ ہونے والا یہ 50% minus 1 upon 60 1 upon 60 کی جو value ہوگی وہ ان چاروں options میں سب سے کم ہوگی مطلب 50 میں بہت کم minus کروگے اور جب 50 میں بہت کم minus کروگے تو یہ جو option ہوگا یہ 50 کے لگ بگ پاس ہوگا تو یہی والا جو option ہے وہ سب سے بڑا ہو جائے گا اور آپ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ which is the best transaction مطلب کس میں ہمیں سب سے زیادہ profit مل رہا ہے تو option number fourth میں مل رہا ہے چلیے next question کی طرف چلتے ہیں next question کیا کہہ رہا ہے بیچ بیچ میں میں چیک کرتا ہوں کہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں a radio is had it to be sold for rupee 60 more the profit would have been 30% مطلب کوئی radio 20% profit پہ بیچا جا رہا تھا چیک ہے had it to be sold for rupee 60 more اگر اسے 60 روپے زیادہ پہ بیچتے تو اس کو جو profit ہو رہا ہے وہ 30% کا ہو رہا ہے تو سمجھتے ہیں ایک بار سمجھ لیتے ہیں اس کے بار چیزیں کر دیں گے ایسے تو ہم direct answer بتا سکتے ہیں مان لوگ کی جو ریڈیو تھا اس کی cost price سو تھی پہلے آپ اسے 120 روپے میں 20% کے profit کا مطلب ہو گیا 20 روپے میں بیچ رہے تھے اب کیا ہوا کچھ کرنے کے بعد 30% کا profit ہونے لگا آپ کو selling price 30 کیا کرنے کے بعد جب آپ کیا کرنے کے لیتے ہیں 60% 60 کے برابر ہوگا تو 10% کی value 60 تو 1% کی 6 اور 100% کی 600 تو cost price پوچھ رہے تھے 600 answer ہو جائے گا next question کی طرف ہے shopkeeper sold his goods at half the list price and thus lost thus lost 20% مطلب 20% کو اگر آپ دیکھو گے تو کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے 20% equal to 1 by 5 اب یہ loss کی بات کر رہے ہیں تو 1 کا loss ہے cost price 5 رہی ہوگی تبھی تو 1 کا loss ہو رہا ہے cost price 5 رہی ہوگی یہ zoom ہو گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے کتنی رہی ہوگی 20 ہاں 20% کی value 1 by 5 ہوگی تو 5 cost price 1 loss ہے مطلب cost price اور selling price کی بات کریں تو 5 کی چیز رہی ہوگی آپ چار میں بیچ رہے رہے ہوں گے بگر اب آپ first line کو پڑھیں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے sold his goods at half the list price list جو price یا mark price اس سے half میں بیچ ہے it means list price 8 رہا ہوگا اس کا half ہی تو 4 ہے آپ سے یہ کہہ رہا ہے if he had sold if he had sold the on the listed price his gain percentage would be gain percentage کتنا ہوگا تو gain percentage دیکھو کتنا ہے 3 کا پروفٹ ہو رہا ہے 5 سے 8 3 کا پروفٹ ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے 5 پہ ہو رہا ہے تو 3 by 5 کی value ہو گئی 60% کوئی دکھت ہے نہیں option number 1 ہو جائے گا آگے بڑھ جاتے ہیں shopkeeper buys 2 cameras at the same price ٹھیک ہے جی first camera اور second camera same price پہ خریدا تو ہم مان لیتے ہیں cost price 100 روپے میں اسے بھی خریدا اور 100 روپے میں اسے بھی خریدا he sell one camera at a profit of 18% تو profit کی بات کر رہے ہیں profit دیکھ لیتے ہیں پہلا جو camera ہے وہ 18% profit پہ sell کرتا ہے and the other at a price of 10% less than the selling price of the first اچھا جی مطلب وہ جو اسے بھی 18% پہ کرنا چاہ رہا تھا مگر 18 جو percent ہے اسے 10% کم پہ کر رہا ہے selling price سے basically یہ successive percentage میرے خیال سے آگے بڑھ جائیں چلو جی next question دیکھتے 1 ڈڈڈڈ کے 20 تو 2 ڈڈڈ کے 40 ہو گیا ہے اور полов جو ڈڈڈ ڈڈ ڈڈ ڈڈڈ اس کے 10 ہو گیا ہے پچاس ہو گیا ہے ٹھرٹی اور انجہ ایکس کی بات کر رہے شی فاؤنڈ دیکھ سکس ایکس ور روٹن اب سکس ایک روٹن تھے کا مطلب ہو گیا چو بیس ہی ایک بچے مطلب چو بیس ایک کی جو کس پرائز آگی وہ فپٹی ہے سی شول ریمیننگ ایکس مطلب چو بیس ایکس ہے وہ اس نے کس ریٹ پہ بیج دیئے ایر در ریٹ آف 22 پر دزن چو بیس کا مطلب دو دزن ہے ایک دزن بائیس کا ہے تو دو دزن کتنے کی ہو جائیں گے چو بیس کی ہو جائیں گے اوپر آپ کو کوس دیا ویہے آپ کو سیلنگ پرائز دیا ویہے دیکھو آرٹیکل سیم سیدھے سیدھے آپ بتا سکتے ہو کیا ہو رہا ہے لوس ہو رہا ہے کتنے کا لوس ہو رہا ہے آپ کو کہ لوس ہو رہا ہے 6 کا لوس ہو رہا ہے کتنے پہ ہو رہا ہے 50 پہ ہو رہا ہے into 100 کتنے آگیا پرسنٹیز میں 12 پرسنٹ آگیا آپشن میں 12 پرسنٹ لوس نیکس کوششن رام سول 2 ہارسز at the same price سیلنگ پرائز سیم کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جی in one he gets a profit of 10% and in other he gets a loss of 10% ویاسے جب آپ کو سیلنگ پرائز سیم دے سیلنگ پرائز سیم دے اور پروفیٹ پرسنٹ اور لوس پرسنٹ بھی سیم دے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ فرمولہ ہوتا ہے لوس ہوگا آپ کو اور وہ کتنے کے برابر ہوگا r upon 10 کا r upon 10 کا whole square ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کروگے تو آپ کے پاس آگیا 10 upon 10 کا square بولے تو 1 one کا loss ہوگا one کا loss یہ ہے مگر پھر بھی سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو basic اس پہ جائیں گے تو پہلے کی بات کرتے ہیں پھر دوسرے کی بات کریں گے پھر دونوں کی بات کر لیں گے he gets a profit of 10% پہلے والے میں 10% کا 10% کا مطلب ہو گیا 10 کی چیز رہی ہوگی 11 میں بیچ رہا ہوگا دوسرے والے کے لئے کہہ رہا ہے کہ 10 کی چیز رہی ہوگی 9 میں بیچ رہا ہے مگر جو پہلی لائن ہے first line جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے same price sold تو selling price same کرنا ہے اسے 9 سے کرو گے multiply اسے 11 سے کرو گے دیکھو ہو گیا selling price same 99 یہ ہو گیا 99 یہ ہو گیا cost price آپ کا یہ آگیا یہ آگیا یہاں گے آپ loss کی بات دیکھو profit دیکھو پہلے میں تو 9 کا profit ہو رہا ہے دوسرے والے میں دیکھو تو loss ہو رہا ہے کتنے کا loss ہو رہا ہے 11 کا loss ہو رہا ہے ہے نا تو minus میں لکھا ہے اسے اب آپ total cost دیکھیں گے تو 90 اور 110 200 ہو گیا total cost یہاں loss دیکھو گے تو minus 2 کا loss ہو رہا ہے 200 پہ minus 2 کا ہو رہا ہے تو 100 پہ کتنا ہو جائے گا minus 1 کا loss ہو جائے گا یہی تو بتانے 100 مطلب 1% آ گیا 1% کا loss ہو رہا ہے اس طرح سے آپ اس question کو کر سکتے ہیں اور کوئی question ایسا آتا ہے جس میں جو profit percent اور loss percent الگ الگ ہیں تو اس میں آپ نے یہ method apply کرنا ہے اس کو دھیان رکھنا چھیک ہے اگر same دیکھ رہا ہے تب تو directly یہ فارملا ہے ہمارے پاس مگر یہ فارملا بھی کہاں سے آیا یہیں سے آیا جو ہم نے نیچے کیا ہے چلیے جی next question پہ چلتے ہیں if a man پچھے ڈیسے پہ چلتے ہیں اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے پندرہ سو روپے میں کوئی چیز خریدی ہے پچیز کہہ رہا ہے نا تو cost price دے رکھا ہے پچیز پرسنٹ ایوہ the cost price مطلعہ اگر پچیز پرسنٹ کا profit ہونا چیئے تھا اسے پورا پورا لیکن ہوا کیا he has to pay سیونٹی فائیب ایز on ٹیکس ٹیکس دیا اس نے سیونٹی فائیب کا his net profit پرسنٹیز کتنا ہوگا اب ایک چیز ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کو کتنے کا profit ہوتا تو آپ سب کہو گے جی جتنا ایباو کیا تھا مہاں کتنے کا profit ہو جاتا کتنے کا ٹوینٹی فائیب پرسنٹ کا ٹھیک ہے جی ٹوینٹی فائیب پرسنٹ کا profit ہونا چیئے تھا لیکن سیونٹی فائیب اس نے کیا کر دیا ٹیکس میں دے دیا تو مائنس سیونٹی فائیب اب دیکھو یہ سیونٹی فائیب فیپٹین ہنڈرڈ کا کتنا پرسنٹ ہے ویسے تو ڈیریکلی بتا سکتے ہو 5% ہے تو 5% کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 5% کی ویلیو کم کر لوگے تو آ گیا ٹوینٹی پرسنٹ کا اس سے کیا ہو رہا ہے profit ہو رہا ہے کئی بچوں کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ ہے کی کیا ہمارا cost price کیا ہمارا cost price چلو کیا ہمارا cost price چینج نہیں ہوگا دیکھیں phone بھی گریا یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں مگر دھبرانہ نہیں ہے تو کیا ہمارا cost price چینج نہیں ہوگا دیکھو cost price کیوں چینج ہوگا جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتنا روپے لگے cost price کیا ہے آپ کے کتنا investment پر تو آپ نے تو پندرہ سو روپے ہی invest کیا تو وہ تو چینج نہیں ہوگا سمجھے لوگ سیلنگ پرائیس جو ہے آپ کا وہ وہی ہے اس میں سے آپ نے tax اور کاٹ کے دے دیا جو آپ کو profit ہوا تو وہ چینج نہیں ہوگا ہمارا جو cost price ہے وہ 1500 ہی رہنے والا ہے چلیے next question کی طرف چلتے ہیں if a man were to sell his hand card for rupee 720 he would lose 25% at what price must he sell it to gain 25% اب سمجھتے ہیں 25% کا loss ہو رہا ہے پہلی والی جو لائن کہہ رہا ہے ہے نا he lose 25% lose کر رہا ہے 25% 25% کو لکھ لیتے ہیں کیا ہے 1 by 4 مطلب cost price اور loss مطلب 4 کی چیز کو کتنے میں بیچ رہو 3 میں بیچ رہو next case میں کہہ رہا ہے کی 4 کی چیز کو کتنے میں بیچ ہو 5 میں تو یہ initial والی کی value دے رکھئے کی جب آپ کو loss ہو رہا ہے 3 میں جب آپ بیچ رہو تو کتنے میں بیچ رہو 720 میں اب آپ 5 میں بیچ ہوگی تو کتنے میں بیچ ہوگی 3 کی value یہ ہے 3 سے divide کرو 3 2 times 3 4 times 0 24 into 5 1200 ہو گیا ٹھیک ہے answer ہو گیا clear ہو رہا ہے سب کو چلیے جی next question کی طرف چلتا ہے if a man were to sell his same question آگیا a shopkeeper sell rise at 10% profit 10% کے profit پہ بیست ہے and uses weight 30% less یہ والی لائن بہت ساہدہ important ہے 30% less اگر آپ weight کر رہو متلہ weight کر رہو weight متلہ weight کر رہو tol رہے ہو ٹھیک ہے سمجھتے ہیں suppose آپ کو 100 گرام لینے آیا میں آپ کے پاس کوئی سامان آپ چینی بیستے ہو 100 کے مگر آپ کے پیسے کتنے کے لگے 70 کے آپ کو profit کتنے کا ہو رہا ہے تو آپ کہو گے 3 کا profit ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے 30 کا profit ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے 70 پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے 70 پہ ہو رہا ہے نا ہے profit ہاں جی مگر آپ کیا ہے مگر آپ کو 3 3 3 3 2 3 3 3 3 42 کے قریب جا رہا ہے 42.84 کے قریب جا رہا ہے ٹھیک ہے اب جو پہلی والی لائن ہے اس میں اسے پروفیٹ کتنے کا ہو رہا تھا 10% کا پروفیٹ ہو رہا تھا دو نو پروفیٹ نکل گئے آپ کو پہلا 10% اور دوسرا 3x7 اب ٹوٹل چینج لگاتے ہیں تو دیکھو 10% کو بھی فریکشن میں لکھتے ہیں 1x 10 دوسرا جو پروفیٹ ہو رہا ہے 3x7 plus a plus b plus ab 1 upon 10 into 3 by 7 upon 100 کرتے تھے وہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے فریکشن میں convert کیے ہوئے ہیں تو دیکھو اسے جب آپ solve کرو گے تو یہاں پہ کرو 7 سے ملٹیپلائے 7 سے یہاں کرو 10 سے 10 سے اور سب سیم ہو گیا سب کا denominator سیم ہو گیا تو یہاں پہ آپ کے پاس آگیا 70 37 اور 3 چالیس ٹھیک ہے 4 by 7 آگیا into 100 کر دو گے پاسنٹیز میں چینج کرنے کے لئے تو 7 سے 400 کو ڈیوائٹ کرو تو ٹھیک ہے سات پنجھے 35 5 آگیا سات ستے ان پچاس ون بائی سیون پرسینٹ گوٹ سمجھ میں آئی بات کی کیا کیا ہم نے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے کوششن کو سمجھ لیں کہ اگر ہمیں پرسنٹیز میں نہیں ہے پروپر پرسنٹیز میں نہیں ہے فریکشن میں ہیں چیزیں تو ہم انہیں ان میں کیسے ٹوٹل چینج لگیں گے تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اس سے آسانی سے ہمارا آنسر آگیا تو ہمارا آنسر ہو جائے گا فپٹی سیون ہول ون بائی سیون پرسینٹ بس آپ کیلکولیشن چیک کر لینا میری ٹھیک ہے چلیے جی نیکس کوشن دو کاس پرائز آفر ٹو ڈزن بنانا ٹو ڈزن بنانا کا مطلب ہو گیا چوبیس بنانا تھے کی کاس پرائز دے رکھی ہے تھرٹی ٹو آفتر سیلنگ تو کاس پرائز تو ہماری ہے آفتر سیلنگ ایٹین بنانا ایک ڈزن بارہ کے بیچ رہا ہے مطلب بارہ بنانا بارہ کے بیچ رہا ہے تو اٹھارہ بنانا کتنے میں بیچے گا اٹھارہ کے بیچے گا کوئی دکت نہیں ہے بچ کتنے گئے بنانا آپ کے پاس اٹھارہ بیچتی ہے تو چھائی بچیں دہ شاپ کیپر ریڈیوزز دہ ریٹ تو فور پر ڈزن اب اس نے کیا کر دیا چار پر ڈزن کے حساب سے بیچ رہا ہے مطلب بارہ جو چھائی بنانا ہے بارہ تو چار کے بیچ رہا ہے چھائی کتنے کے بیچے گا دو کے بیچے گا تو ٹوٹل سیلنگ پرائز آگیا آپ کا ٹوئنٹی فور بنانا کا وہ آگیا ٹوئنٹی ٹھیک دہ پاسنٹیز لاؤس دیکھو تھو تھوٹی ٹو کی چیز تھی ٹوئل میں ٹوئنٹی میں بیچ تھی ٹوئل کا لاؤس ہو رہا ہے کتنے پہ ہو رہا ہے ٹوئو پہ ہو رہا ہے انٹو ہنڈرد کریں گے چلے ٹوئر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹوئر ٹی ٹائم ٹوئر ایٹ ٹائم ٹوئر ایٹ ٹائم ارے کیوں نہیں چلتے یہاں پہ کچھ دکت ہو جاتی ہے چلتا نہیں ہے ٹوئر ایٹ ٹھیک ہے ہم اب ون بائی ٹوئر ایٹ سب کو پتا ہے ٹوئر سیون پوئنٹ پائی پسنٹ ہوتا ہے ون بائی ایٹ ٹوئر پوئنٹ پائی پسنٹ ہوتا ہے تو ٹوئر پائی ایٹ ہو گیا آپ کا ٹھری سیون پوئنٹ پائی پسنٹ نیکس سوشن کی طرف چل رہے امین سوال ٹوئر ایپل ٹوئر روپی ہنڈرد اینڈ گین ٹوئر ایٹ پسنٹ ہاؤ مینی ایپل ڈیڈ ہی بائی ٹوئر ہنڈرد دیکھو آپ کو جو یہ گیوان پہلی لائن یہ سیلنگ پرائز کیون ہے اور ایک ایپل کی کوس گیون ہے آپ کو 200 اپن 20 100 اپن 20 جیسی کرو گے 5 آگیا پانچ روپ ہے اور گین 20 پرس ہے ٹھیک ہے یہ سیلنگ پرائز کیون ہے آپ کو اب آپ کو how much apple did he buy for روپی 100 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو آپ کو given ہے نا یہ آگیا آپ کا سیلنگ پرائز ٹھیک ہے آپ کو نکالنا ہے cost price اور کتنے کا 100 روپی میں کتنے خرید ہوگی چلو جی آگے بڑھ جاتا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا تو 20% کو آپ لکھ سکتے ہو 1 by 5 اور 1 by 5 کا مطلب ہو گیا پانچ کی چیز آپ نے چھے میں بیچی ہوگی ٹھیک ہے 6 کی value آپ کو 5 given ہے ٹھیک ہے تو 1 کی value آ جائے گی 5 by 6 اور 5 کی value کتنے آ جائے گی یہ 25 by 6 آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھو جو اوپر ہے یہ کیا ہے یہ روپی ہے اور جو نیچے ہیں وہ کیا ہے وہ apples ہے ہے نا جب ہم نے یہاں پہ 5 لکھا تھا تو یہاں پہ 1 لکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لو 100 روپی اور 20 روپی اوپر کیا ہے یہ روپی ہے اور نیچے کیا ہے ایپل ہے یہاں پہ بھی ہوئی وہاں ہمارا اوہ ساری 1 کیا 5 کی value نکل گئی 5 کی value نکل گئی 25 by 6 25 روپی میں 6 خرید رہا ہے آپ کو بتانے 100 میں کتنے خریدے گا تو 25 کو کس سے ملٹیپلائی کرو گے 4 سے نیچے بھی 4 سے کرو گے تو 100 روپی بن گئے 100 روپی میں کتنے آگے 24 apple apple آگے کلیر ہے آگے بڑھ جائیں دیکھو a man purchase some eggs at 3 for 5 مطلب 3 egg 5 روپی میں خرید رہا ہے and 5 for 12 روپی میں خرید رہا ہے thus he gained 143 ٹھیک ہے جی بیچ رہا ہے تو دیکھیں یہ cost price ہے اور یہ cost price ہے اور یہ selling price ہے مگر articles الگ لگ ہیں ایک جگہ 3 خرید رہا ہے ایک جگہ 5 خرید رہا ہے تو انہیں equal کرنا ہے ارے بھائی آپ profit یا loss تبھی تو نکال پاؤ گے جب آپ جتنی چیزیں آپ نے خریدی ہیں اتنی بیچو اور پھر دیکھو کہ کیا profit ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں 5 سے تو یہاں بھی 5 سے یہاں کرتے ہیں 3 سے اور یہاں بھی کرتے ہیں 3 سے تو 25 کی چیز تھی 36 میں بیچ دی کتنے کا profit ہوا 11 روپی کا profit ہوا 11 روپی کا profit ہوا اور کس پہ ہوا یہ 11 روپی کا profit یہ سمجھو 15 چیزوں پہ ہوا 15 articles پہ ہوا 15 کیا تھے یہ x تھے ٹھیک ہے آپ کو کتنے کا profit چیز 143 تو اس 11 کو 143 بنانے کے لئے کس سے multiply کرو گے تو آپ کو ہوگے 13 سے 13 سے تو ادھر بھی کر لو گئی ہے 13 سے 13 سے جب multiply کرو گے تو 13 55 تیرہ اکم تیرہ اور چھے انیس 195 x خریدنے ہوں گے آپ کو تاکہ آپ کو 143 روپی کا کیا ہو جائے profit ہو جائے تو option 3 ہو جائے گا آگے بڑھ جاتے ہیں a fruit seller buy some oranges and buy selling 40% of them he realized the cost price of all the oranges بہت پیاری سی لائن ہے یہیں پہ سب کچھ ہے دیکھو 40% سیل کرنے کے بعد اسے لگا کہ بھی یہ اس کی ساری کی ساری cost price نکل گئی چیز تو 40% کا مطلب یہاں پہ سمجھنا بہت ضرور ہوئی ہے 40% کا مطلب ہو گیا 2 x 5 جو selling price ہے وہ equal دیا ہوا آپ کو cost price کے چیز تو یہاں سے c upon s کا جو ratio آگیا آپ کے پاس وہ آگیا 2 upon 5 ٹھیک 2 upon 5 کو اگر دیکھو گے تو 2 کی چیز 5 پہ بیچ رہے ہو مطلب 3 کا profit ہو رہا ہے کس پہ 2 پہ مطلب 150 کا profit ہو رہا ہے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے اب دیکھو کیا کیا اس نے 2 by 40% جو چیز تھی وہ تو profit پہ بیچی ٹھیک ہے اسے بعد میں کریں گے پلس بچ کتنا گیا 60% بچ گیا اس کا بھی وہ کہہ رہا ہے as the oranges bean grow over rape he reduces the price اور یہ 60% تھے اس میں کچھ oranges کیا ہو گیا پک چکے تھے he reduces the price اس نے reduce کر دیے and sells 80% اس 60 کا بھی 80% اس نے کیا کیا جو پہلے والا profit تھا اس سے half میں بیچا half profit پہ بیچا اور جو بچ گیا and the rest of the oranges being rotten are thrown away اور جو بچ گئے oranges وہ اس نے فیک دیا تو دیکھو جو جو شروعات کے 40% تھے اس پہ کتنے کا profit ہو رہا تھا 2 کی چیز 5 پہ بیچ رہے تھے تو 3 کا profit ہو رہا تھا into 75% یہی ہونا چاہی ہے 25 سے سے کٹو گے 3 بار جائے گا 5 سے سے کٹو گے 3 times جائے گا تو یہاں تو آ گیا آپ کے پاس 60 plus 36% بولے تو 96% کا آپ کو کیا گیا ہے profit ہو گیا ہے 96% کا آپ کو profit ہو گیا ہے تو کوئی دکت ہے نہیں اس میں question سمجھ میں آیا اس question کو ایک اور بار دیکھنا بہت پیاری سی lines لکھی ہیں چلیے next question کی طرف چلتے ہیں a sold a horse to b at 4800 by losing 20% b sell it to c at a price which would have given a profit of 15% ٹھیک ہے جی تو دیکھو a نے b کو تو یہاں پہ لے لیتے ہیں a یہاں لے لیتے ہیں b اور یہاں لے لیتے ہیں c a نے b کو 20% loss پہ بیچی کوئی چیز مطلب 100 کی چیز تھی اسی میں بیچ تھی یہی کہہ رہا ہے b sell it to c at a price which would have given a profit of 15% b نے c کو اس price پہ بیچی جس پہ a کو 15% کا profit ہوتا a کو کتنے کا profit ہوتا 15% 15% کی value 1 a 15% تو یہ ہوا مطلب 115 پہ بیچ دی اس نے ٹھیک ہے بی gain is دیکھو آپ کو given کیا ہے a sold a horse to b 4 روپی اتنا مطلب بی نے خرید کتنے کا ہے 48 100 کا خرید ہے 0 سے 0 کر جائے 8 48 48 1 کی value آگئی 60 آپ کو بتانا ہے 20 gain b کو کتنا gain با to b gain دیکھو 80 کی چیز 115 میں بیس دی تو 35 کا gain با تو 1 کی value 60 ہے 35 کی کتنی ہو جائی 60 into 35 35 ٹھیک 35 30 105 210 آجاتا 200 رہ بھائی صاحب کہاں چلے 210 یہ آگیا تو اسے gain کتنے کا وا 100 کا gain وا چلیں next question کی طرف next question a man sold an article at a gain of 5 percent had he sold it 40 more he would have gained 8 percent ٹھیک یہ question میں کچھ گربری ہے شاید ٹھیک اسے دیکھیں اسے کریں گربر تھا question چلیں next question دیکھتے a dealer a dealer sold bicycle at a profit of 10 percent had he bought the bicycle at 10 percent less price and sold it at ٹھیک ہے a dealer sold a bicycle at profit of 10 percent 10 percent profit پہ 100 ٹھیک ہے جی تو 100 کی چیز تھی sold بیست ہے 110 میں بیست دیتا ہے یہی کہہ رہا ہے had he bought the bicycle at 10 percent less یہ cost price ہے یہ selling price ہے پہلے اتنی کی تھی 10 percent کم میں خریدتا 100 کی چیز کتنا میں خریدتا 90 میں خریدتا and sold it at price of 60 more مطلب 110 میں بیش رہا تھا اب 60 میں بیش لیتا یہاں پہ xx لے لو یہ rupee میں ہے یہ ratio میں ہے na چھیک ہے he would have gained 25 percent تو gain کس پہ ہوتا cost price پہ ہوتا cost price 25 percent بڑھا کے لکھو گے تو 5 by 4 ٹھیک ہے یہ آگیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس solve کر لینا ہے 2 سے کر جائے گا یا سب کو 4 سے multiply کر لو 4 سے multiply کر لو یہاں 4 سے اور یہاں بھی 4 سے 4 لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا 4 4 سے 4 cancel out ہو گیا تو دیکھو یہ آگیا 9 55 4 450 x minus 4 4 0 x equal to 240 ٹھیک تو یہ آگیا آپ کے پاس 10x کی value 240 x کی value آگی 24 تو cost price نکل گی یہ x لے لو یہ x لے لو یہ x ٹھیک ہے 100x x کی value 24 ہے تو 24 100 آگیا cost price آگی یہ پوچھ رہا تھا next question کی طرف بڑھ جاتا ہے a sold a watch at a gain of 5 percent to b and b sold it to c at a gain of 4 percent if c paid 91 for it the price paid by a challenge b so ach a b or c 3 لوگ ہیں a ki ba re me ke ki is 5 percent profit pe be be chiy hai mt b ki chiz hai 21 me be chengi or joh b hai us nne c ko at a gain of 4 percent 4 percent ka mt hai 104 percent pe be ti one zero four lukkha waj ji hai chik hai if c paid is ki value a a 90 one given hai a a ap ko ninkal ni hai the price paid by a b is ki value ninkal ni hai chik k is solve k rata hai twenty one one zero four hundred ko yaha le a thik hai thirteen eight times a jau thirteen seven times seven three times to ye a gaya humara a mire khalil se sab kdi a hundred upon twenty four twenty ki value nikal ni ho ghi us mein one ki value ho ghi twenty ki value nikal ni ho ghi us me a kya karo ge hundred into twenty upon three into eight chik hai chare two times chare five times do se is kata liya pachas bar ye mera kama ni ho na chih hai waisa calculation wala ye a dhe na chih hai third karenge eighty three point three three percent a answer a ghe bha chalo hi nita blend two variety of tea one costing rupi 180 per kg and the other costing 200 per kg in the ratio five ratio three ok nita nai dho type ki tea by ki hai a ki joh cost hai voh 180 hai or dúsare ki joh cost hai 200 180 wali 5 kilo lye or 200 wali 3 kilo lye total cost dèkho 900 a gya 180 5 kilo lye na here 600 a gya total cost pardy usse 1500 pardy kitne kilo ki 5 or 3 8 kilo usse 1500 ki pardy kitne kitne me chari 210 me 1 kilo 210 me to 8 kilo kitne me bêche ki 1 6 8 0 1 kilo 210 ki bêche rhi cost price selling price dhun ka difference kero ke 1 8 0 ka profit kis pere 1500 pere pere isse thoda cancel out karo ge to yaha 2 zero lagalo 1 zero kaat low 15 se jata hai 12 times 1 total total jane se bhi nikal sakti 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 ka hai twenty minus twenty minus twenty into twenty upon hundred yaha cancel out hong gaya se joh value ae ghi four ae ghi to four ho jaya gaya answer minus me ae raha hai to minus ho kya next question ki traf chal kya kya raha a balance of a trader weighs twenty percent less twenty percent less ka mt lab ho gya sot gram tolna chiyye tha kitna tol raha as c gram to fayda to ye aadmi lega na kitne ka fayda le raha hai 20 gram ka fayda le raha hai kitne pere raha hai as si gram pere raha one by four a gya twenty five percent a gya dekho ye he he sem na ki ways jab wo kam kar raha to kitne ka fayda le raha ha us profit kitne ka or raha kamm mh nhi ho raha raha us profit 20 percent ka nhi ho raha raha is basically twenty five percent ka profit or raha kyun ki investment to 80 kia na it should be still the trader mark up his goods to get the overall profit of thirty five percent 35 percent ka profit to mark up on the cost price mh dha us kitna bada kya na chihye to total change thirty five ho na chihye a sa ke raha jab pyo twenty five percent ka profit to pahle lehi raha tha plus a plus twenty five into a upon hundred chik hai to ye a ten equal to a by four a five six ka two a gya a ki value a gya a option hai kya option me ha ji hai clear ho riye baat ye wali line hamisha yad rakhna ki jab wo kum tol raha hai to us profit kitna ho raha hai twenty percent ka profit nai ho raha us hai us twenty five percent ka profit ho raha hai next question pe chale next question dhekho ji kya an article was sold at a profit of 12 percent if the cost price would be 10 ach ji 12 percent ka profit ho raha hai to 12 percent madna saw ki koi cheese hai 112 rupiah me bêch raha hai if the cost price would be 10 less nab dhoti na xx lehet starting me cost price selling price 10 percent ka moti and selling price would be selling price pahle pahle kitna tha pahle itna tha ab 5.75 extra ho tha he would have profit of 30 percent 30 percent ka matlab ho gaya is ka 30 percent dhik hai dhik jab cost price profit add karlow get tbh selling price a e gah to dekho jih yaha se he cancel out ho gaya tera m 117 x equal to 112 x plus 5.75 in dhun ka difference dhik ghe kitna a gaya 5x a gaya equal to 5.75 a gaya to 5 say say divide karo ghe 1. point 5 1 times or 5 2 times 5 5 times x value a ghi tini cost price joh a ghi a a tiki w a ghi 115 a tiki a ab kya kya karna selling price batana sold to make the profit of 20 percent 20 percent add kya 10 percent 11 point five 20 percent ho jayga is cut 10 percent 11 point five 20 percent ho jayga 23 23 add kar log to 138 a jayga hai option mein ha ji hai next question pe chal ta profit after selling a community 4 rupi itna is the same as a loss after selling it 4 rupi itna the cost price of the community is to cost price kuch rehi ho ki selling price 2 day rakhye 1 524 day rakhye or 1 day rakhye 452 jab 524 given profit ho rha hai profit ho rha ka mtlab 524 minus c ka profit ho ga or jab loss ho rha hai to kitnye ka ho ga 5 loss honne ka mtlab ho joh loss joh profit hai to profit kitna tha 524 minus c equal to c minus 5 452 to dhekho yoh minus idhara aega add ho jayega yoh minus idhara aega plus ho jayega to c equal to 5 24 add karna add karo ge 6 a gya 7 a gya 9 a gya half kar lo gya 4 times 8 times 8 time 488 a gya cost price chik hai to directly aap kya 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 sakti ho jb aap kya 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 selling price pere bishnye pere profit ho raha 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 hai hittnye pere bishnye pere dhono equal hai to aap sidhhe likh sakti ho c equal to dhono joh selling price s1 plus s2 upon 2 kya magar jab tak aap kya nih maalum ho ga tab tak aap ye nih bata pere kya sa hai chal chal next question pere chal shayad ye question galat hai answer anna chih 48 to shayad check kerta purchase the bag with a 20% discount mark price raha ho ga us nai kharida hai selling price dhu kanda kese ha se dhikha jaya to 20% discount pere kharida hai matab 5 ki chiche ko us nai 4 mein kharida hai he sold it at he sold it at 40% profit ab us nai us se kya kira liya 40% profit on the price he bought ab chal e se nai karta hai se is a me kuch or karta hai to is kya kata ki 20% discount pe dee raha ho to hum ye le let te ki sa rupay ka tha eighty me us nai kharida abo forty percent profit pe sell kar raha to forty percent dekho is ka ten percent eight o forty percent kita ho gya thirty two kya is me thirty two add karo gye to kitna a chayega one one two a chayega chik hai kite me us nai sell kere diya woh ha apse bole raha the percentage of the profit on the label price to yaha se yaha 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 tak kitnay percent ka profit ho raha hai 12 percent ka profit ho hai oh ho so yaha 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 kis yaha question ki baat kira raha chaliyya 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 thik hai phir aaj hum nai I think twenty four twenty five questions kia or yaha sari questions thoda alak thay alak type questions thay or ta ki aap koi problem na hou joh apke doubts sain wop easily kar pao is liya hum na yaha question ki hai to aaj ki khani kata hai hi pa thank you very much